یہاں تو حج کر کے آرہا تو دوسروں کا محل مار رہا یہاں تو حج کر کے آرہا تو بھائی کی گردن دبائے پڑھا یہاں تو حج کر کے آیا عمرے پہ عمرہ کر کے آیا عمرے پہ عمرے کر رہا بھائیوں کے حق مار رہا پڑوسیوں کے حق مار رہا لانت ہے تیری ایسے عمل پر میں کہتا ہوں کسی کام کا نہیں یہ عمل خدا کی قسام پہلے سب سے اچھا عمل یہ ہے تو کسی کا حق ہے تو اس کا عطا کرتے یہ سب سے اچھا قال ہے حضرت علیمہ کہتے ہیں جب میں محمد کو لے گئے آئی اپنے گھر آمنہ سے تو میرا بیٹا ایک اور تھا جس کا نام عبداللہ تھا عبداللہ بھی دودھ پیتا تھا محمد بھی دودھ پیتے تھے میں نے خوشی میں محمد کو دودھ پلایا تو ایک پستان کا دودھ پی لیا دوسرا پستان موں میں دیا تو محمد نے دوسرا پستان موں میں لیا ہی لئی بہت کوشش کی ماں چاہتی ہے آپ دیکھیں ہر ماہ دونوں پستانوں کے دودھ پلاتی نا تاکہ بیٹا شکم شیر ہو جائے تاکہ بچہ میرا صحیح پیٹ بھر جائے کہنے لگی محمد صرف ایک پستان کا دودھ تھی کہ دوسروں کو موہ نہیں لگا کہ میں بڑی کوشش کرتی سمجھ نہیں پائی پھر سمجھ میں آیا محمد بتا رہے ہیں اوہ حلیمہ ایک بیٹا تمہارا اور ہے عبداللہ جب بیٹے تو ہیں کہ ایک عدود محمد بیئے ایک عدود میرا بھائی عبداللہ بیئے مچھے بتایا ہم اماموں کی دھڑییں مار کے بیٹھے ہیں اماموں کی تنخائیں مار کے بیٹھے ہیں ابھی لوگ دون آیا تھا نا خدا کی قسم پچاسو جگہ سے میرے پاس شکایت آئی اماموں کی حضرت ہماری تنخائیں نہیں دی بھی کیوں نہیں دی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز نے پڑی لوگ ڈون میں تو تنخہ کس بات دی یہ ظلم نہیں تو کیا ہے یہ بات حقیقت ہے یہ ہوا ہے کہ حضرت ہم نمازیں نہیں پڑھ لے آئے تو کس بات کی تنخہ دیں اوکہ نماز کی تنخہ دی جاتی ہے ایک نماز کی پوری دنیا کی دولت میں نہیں ہو سکتی بدلہ وہ اس کے وقت کی تنخہ دی جاتی ہے وہ نمازوں کی تنخہ نہیں لیتا ہے وہ اپنے وقت کی تنخہ لیتا ہے جو اپنا ٹیم وہاں پر گزارتا ہے جو آپ کو ٹیم دی رہا وہ اس کی تنخہ ہے یا یہ ظلم نہیں ہے جو قوم امام کی تنخہ مارکے بیٹھئے وہ ترقی کرے گی جو قوم بھائیوں کا ہر ہمارکے بیٹھئے وہ ترقی کرے گی نہیں نہ جو حق ہے میرے بھائیوں سے ادا کرو بنا میدانی محشر میں دینا پڑے گا اللہ دلائے گا اور اللہ دلائے گا تو تم نہیں چھوڑ سکتے بد دینا پڑے گا معلوم ہے کسی کے اگر تین آنے تم نے مارے نا تین آنے تو تین آنوں کے بدلے سات سو نمازیں دینا پڑے گی بسم لیے ذرا مسئلہ اور ٹوپے والے بھائی میرے سن لو ایرزرہ میرے بھائی سن لو اپنی باتیں تو آپ کرتے ہی رہنا یہ بڑی کام کی بات جن ہے میں سمجھتا ہوں یہ خوشک موضوع میں لگ رہا ہوگا کیونکہ دل نفس ہمارے موٹے ہوگئے ہمارے دلوں میں شیطان برا بیٹھا سمجھ رہے ہیں یہ میوزیپ ہے یہ کچھ ایسی بات تو تم لہرے دیتا ہے اس میں زہر بڑھ گیا گناہ ہوگا مزے نہیں آتے علماء اگر جنت کی سیر باتیں کریں بڑی اچھی تقریر رکھتی ہے اگر علماء کبھی عذاب قبر اور جہنم کی باتیں بھی بتائیں نا حرام و حلال کی تو اچھی نہیں لکھتی تقریر نفس نے ہمیں تباہ کر دیا برباد کر کر دیا آج ہم حرام کے لقمی تو کھانے لگ گئے جو آج ہمارے گھروں میں برکتے نہیں ہیں اب کیسے ہستے ہو ایک کروڑ روپے روز بھی اگر کماؤ اگر اس میں حرام کا ہے تو خدا کی قسم تیرے دل میں سکونی نہیں ہوگا پرکت کرنے پریشان سورت روز کمائے گا حلال کا ہے صاف ستری کمائی ہے اللہ کی قسم اسی میں تیرے دل میں سکون ہوگا تیرے گھر میں برکتے ہوگا ہاں یہ بات حقیقت ہے لوگوں اگر تمہارے پڑوس میں بھی حد یہ ہے اگر تمہارا باپ بھی حرام لاتا نا تو اپنے باپ کو سمدھاؤ میرے باپ بھی حرام کا لقم نہیں چاہیے ہم پانچ سورت مٹھے کا کپڑا نہیں سورت مٹھے کا پہن لیں گے سورت مٹھے کا نہیں ہم پچاس سوٹ مٹھے کا پہن لیں گے مگر باپ حرام کی پیسے نہ نہ حرام کی پیسے سے ہمیں کپڑے نہ پہنا آج تو حرام کی پیسے سے ہمیں کپڑے ضرور پہنا دے گا مگر کل جو ہمیں لباس پہنایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا پہنایا جائے گا او باپ یہ حرام کی پیسے سے کپڑے نہیں ہیں یہ جہنم کی آگ ہے او باپ یہ جہنم کی آگ ہمیں نہ پہنا اگر ہو میری بہن و میری تقریر سننے یوں تمہارے شوہر کما کے لاتے بچوں کو چبا تمہارے شوہر کما کے لاتے اگر حرام کلاتے تو منع کر دو میرے بچوں کو یہ تیرے حرام کرنے چاہیے میرے بچوں کو تیرے حرام کرنے چاہیے ہو میرے شوہر کو تھوڑا کما لے اگر تو ہمیں مہینے میں جوڑا بناتا تو ایک سال میں بنا دیا کر میں تو سیئے نہیں بڑھوں گی کہ مجھے ہر مہینے بنا ایک سال میں بنائے گا تو صبر کر لوں گی مگر میرے بچوں کو یہ حرام کے لکھ میں نہ کھلا یہ حرام کے جوڑے نہ بنا اس جی یہ یہ جو حرام کے پیسہ لاکھے تو کپڑے پہنا رہا کپڑے نہیں پہنا رہا ہماری قبر کو جہنم کی آگ سے دھر رہا سبحان اللہ کاش کتنا اچھا ہوتا وہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ کاش ہمارے اقی دوری مانے سے ہو جاتے آج لوگوں بلال میاں بہت سیادا میں آپ کو کیا بتاؤں ذرا توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا ایک ترکی کے بزرگ آئے ہیں انڈیا کہاں کے ترکی کی میرے قریبی ملنے والے کہنے لگا حضرت میرا ان سے بڑا قریبی معاملہ وہ جب آئے انڈیا تو مجھ سے ضرور رابطہ کرتے ہیں میں ان کی بارکہ میں حاضر ہوا توجہ کرنا میں جو جملے بول رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا میں تقریر بہت ہائی فائی بھی کر سکتا ہوں یعنی میری آواز میں اللہ نے اتنی طاقت دیئے کہ میں مہک میں بھی دھوئے نکال دوں زور سے بولنا کمال نہیں زور سے بولنا کمال نہیں یہ دلوں پہ اثر کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں بابا ذرا سننا ذرا سننا آج یہاں سے ایمان والے مکمل ایمان والے بنکے جاؤ کہنے لیکن ان بزرگ کا میں نے بیگ اٹھایا پیچھے اچھے جب خادم ہوگا تو زاہی سبادہ بیگ اٹھایا گا کسی بڑے عالم کا بیگ اٹھا لیتے پیر کا بیگ اٹھا لیتے کہنے میں نے حضرت کا بیگ اٹھا لیا راستے میں بس پکڑنا تھا کہیں جانا تھا میں نے بیگ اٹھا کے یہ دکانوں کے آگے سیلے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ایک فٹ ڈیڑ فٹ کے آپ نے دیکھ رہو نہیں ہر دکان کے آگے تو کچھ لوگ اپنی دکان کے آگے اتنی زمین چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنا وہ اتنا سیلے پسیڑی بغیرہ نکال لیا میں نے اس سیلے پہ دکان بنتی بیگ رکھ دیا بزرگ جلال میں آگئے تو نے یہاں بیگ رکھا کس سے پوچھ کے میں نے کہا حضور بیگ رکھ دیا بس کا انتظار ہے کس سے پوچھ کے کہنے لگے یہ کسی کا بنایا ہوا سیلو ہے اس کی بغیر اجازت کے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اس کی بغیر اجازت کے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اٹھایا اور بولے سڑک پر رکھ دیا بیگ سڑک کے کنارے بولے یہ سڑک جو ہے یہ پوری جنتہ کی یہ ہمارے استعمال کے لئے اس کو استعمال کر سکتے لیکن اس سیل کو استعمال نہیں کر سکتے یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے اب ذرا مجھے بتاؤ ہمارے حال کے لئے